بذرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو یہ بہت مبارک مہینہ چر رہا ہے جس مہینے کا تعلق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی ہے اور آپ کی وفات سے بھی ہے اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے جس میں اسلام کا شریعت کا نبوت کا چاند تلو ہوا بلکہ آفتاب تلو ہوا چاند تو کیا بلکہ آفتاب تلو ہوا یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے اتنی بہترین مثال دی ہے فرمایا کہ حدیث شریف میں جو آیا کہ نبی علیہ السلام نبوت کے موقع پر ابتدان سچے خواب دیکھتے تھے اور جیسے خواب دیکھتے تھے اسی کے مطابق تعبیر سامنے آتی تھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جیسے رات میں خواب اور صبح صادق کے بعد اس کی تعبیر سامنے آتی تھی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا صبح صادق کے ذریعے سے اور وہ ترقی کرتا چلا گیا اور ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ جیسے دو پاہر کو آفتاز مکمل آب اتاب کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کے نبوت بھی آب اتاب کے ساتھ روشن ہو گئی جنہوں نے آپ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق بنا اور اس ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چل کر قیامت تک جتنے لوگ تصدیق کرتے رہیں گے وہ سب کے سب مقام صدیقیت پر ہوں گے اور جنہوں نے آپ کی تقضیب کی وہ ابو جہل بنا اور قیامت تک جتنے لوگ آپ کی تقضیب کرتے رہیں گے وہ ابو جہل کی اولاد ہوگی وہ ابو جہل کی اولاد ہوگی ان کے طریق پر چلنے والی ہوگی ان کے راستوں پر چلنے والی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو چمگادر کہا جاتا ہے جو دن میں آفتاب کو نہیں دیکھ سکتا وہ رات ہی میں اُرتا ہے اس کو دن میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اس میں آفتاب کا قصور نہیں ہے اس کی بینائی کا قصور ہے کہ وہ آفتاب جیسے عظیم المرتبت اللہ کی نعمت کو دیکھ نہیں پاتا تھی کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اگر کوئی دیکھ نہ پائے تو وہ اس چمگادر کی طرح ہے جس کی اپنی نگاہوں کا قصور ہے اس کے دماغ کا قصور ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا ہے آپ کی ذات والا باصفات اپنی جگہ کمال کے ساتھ ہے حق تعالیٰ نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے آپ کو جو جمال عطا فرمایا آپ کو جو اخلاق حسنہ عطا فرمائے آپ کو جو ایک بہترین زندگی عطا فرمائی آپ جو دنیا کے آئیڈیل اور امام بنے آپ جو پیشوہ رہبر اور مقتدہ بنے اور آپ کی زندگی میں آپ کی حیات میں حقیقت یہ ہے کہ خوبصورتی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کر اللہ نے دنیا میں اتنا خوبصورت کسی کو پیدا نہیں فرمایا جتنی خوبصورتی کے ساتھ حق تعالیٰ دلشانہو نے آپ کو بیجا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زلیخہ پر الزام لگانے والیوں نے جب یوسف کے حسن کو دیکھا تو فروٹ کاتنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کات دیا اگر میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہ بجائے فروٹ کے اپنے گلوں کو کات دیتی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا یہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی ماں عدرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرمایا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا یعنی جیسے دنیا میں انسان چاہتا ہے میری ناک ایسی ہو میرے کان ایسے ہو میری آنکھیں ایسی ہو میرا چہرہ ایسا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چہرے انور دیا گیا جو آپ کو چہرے کی جھلک دی گئی جو آپ کو دات مبارک دیئے گئے جو انوارات دیئے گئے جو آپ کے ظلف دیئے گئے حقیقت میں دنیا میں ایسا ظلف اور ایسا چہرہ اور ایسی نورانیت کسی کو نہیں دی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ کے چہرے کی چمک تلوار کی چمک کی طرح تھی آپ نے فرمایا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک تلوار کی طرح نہیں بلکہ چان کی طرح تھی اس لیے کہ تلوار میں لمبائی ہوتی ہے میرے آقا کا چہرہ گولائی لیے ہوئے تھا ایک بہترین قسم کا آقا چہرہ یہ وقت نہیں ہے ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن مبارک کو اور آپ کے چہرے انور کو اور آپ کی سینے مبارک کو اور آپ کی صورت کو میں حدیث کی روشنی میں جو بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں ابو دعود میں نسحی میں ابن ماجہ میں بے حقی میں جو ان محدثین نے آپ کے حلیہ مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے میں اس کو کھول کر بیان کرتا بہرحال آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت پیدا نہیں ہوا بات صحابہ کی روایت ہے ابن عساقین نے نقل فرمایا کہ یہ حسن اتنا ہی تھا جتنا صحابہ دیکھ پاتے اگر پورا حسن کھول دیا جاتا تو نبی کے چہرے انور کو صحابہ دیکھ بھی نہ پاتے ایسا حسن آپ کو عطا فرمایا تھا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی محبت کے قابل ہو سکتا ہے خوبصورتی اور جمال کے اعتبار سے تو خوبصورتی اور جمال کے اعتبار سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا کوئی باجمال نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی جو ہے منور چہرے والا نہیں ہو سکتا ہے اور کمالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو حضرات محدثین نے تین عصوں میں تقسیم فرمایا ایک آپ کا علمی کمال علمی کمال کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے وہ علم آتا فرمایا اُوتیت عِلْمَ الْاوَّلِينَ وَلْآخِرِينَ مجھے اگلوں کا علم بھی دیا گیا مجھے پچھلوں کا علم بھی دیا گیا آپ واقعہ ہوتھ کو بھی پیش کر رہے ہیں واقعہ نو کو بھی پیش کر رہے ہیں واقعہ یونس کو بھی پیش کر رہے ہیں واقعہ ابراہیم کو بھی پیش کر رہے ہیں واقعہ اسماعیل کو بھی پیش کر رہے ہیں واقعہ آدم کو بھی پیش کر رہے ہیں فرمایا مجھے اگلوں کا علم بھی دیا گیا جب آپ تائب سے واپس آ رہے ہیں اور اروائی بن مسعود سقفی کا غلام اور اس کا نوکر آپ کی خدمت میں گریپس اور انگول لے کر کے آتا ہے تو حضرت اس سے پوچھتے ہیں تم کہا کہ ہو اس نے بتایا میں نینوہ کا ہوں تو حضرت نے فوراں ارشاد فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کی بستی سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا فرمایا میرے قرآن نے میرے اللہ نے مجھ کو بتایا کہ مقام نینوہ پر حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا تو آپ کو اوطیت علم الاولین والآخرین پچھلوں کا علم بھی دیا گیا کہ قرب قیامت میں کیا ہونے والا ہے مہدی علیہ السلام کی آمد کیسے ہوگی عیساری صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کیسے ہوگا دنیا میں فتنے کیسے رونما ہوں گے لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے حالات کیسے آئیں گے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ والدین کی نافرمانی ہوگی مارکیت جھوٹ سے بھڑے گا شراب عام ہو جائے گی جوا عام ہو جائے گا اور ایک دوسرے کی ملامت عام ہو جائے گی اور پچھلے لوگ اپنے اکابر کو گالیا دیں گے برابلہ کہیں گے اور عورتوں کو اپنا رہنما اور پیشوا بنا کر ان کے مشوروں پر چل کر شریعت کا سودا ہوگا یہ تمام باتیں جو بعد میں پیش آنے والی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ آپ کے علمی کمالات ہیں اوٹیت علم الولین و الاخرین مجھے اگلوں کا علم دیا گیا مجھے پچھلوں کا علم دیا گیا اگر نمبر دو تقدس کے اعتبار سے دیکھا جائیں تو ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بر کر مقدس ذات کوئی نہیں ہو سکتی ہے پاک دامن ذات کوئی نہیں ہو سکتی ہے آپ کے زمانے کے آپ کے دشمنوں نے آپ کو شائر کہا آپ کو مجنون ضرور کہا آپ کو اپنے دین سے فیرنے والا سابی ضرور کہا لیکن کسی نے آپ کے تقدس پر انگلی نہیں رکھی آپ کی پاک دامنی پر انگلی نہیں رکھی کسی نے یہ نہیں کہا کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہو کسی عورت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو معائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ میرے نبی نے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت کیا ہو اس نے نبی پر الزام رکھا اس نے نبی پر جھوٹ بہتان باندھا اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو تچ نہیں فرمایا ہاتھ نہیں لگایا بیعت کا موقع ہوتا عورتوں کا تو پردہ کے پیشے بھی تھا کر کے اللہ کے نبی کلمات بیعت بلوا دیتے یا اس کے شوہر کو بلوا کر اس کے شوہر کو کہہ دیتے کہ میں جو کلمات کہتا ہوں وہ کلمات تم اپنی بیوی سے یا اپنی بہن سے یا اپنی بیتی سے یا اپنے ماں سے کہلوا دو حضرت نے کبھی بھی کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تقدس کا آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا تقدس کا آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی آپ کی طرف اس طرح کا الزام نہیں رکھا تقدس کا عالم یہ ہے کہ پچیس سالہ جوان ہے آپ نبوت ابھی آپ کو نہیں ملی ہے بھرپور جوانی ہے جس زوانی میں ہر انسان خواہش پرستہ ہوا کرتا ہے وہ زوانی کے اندر آپ چالیس سالہ ایک بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں جس کا نام خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے وہ چالیس سال کے ہیں یہ پچیس سال کے جوان ہے اور خدیجہ سے نکاح ہو رہا ہے اور جب تک خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حیات رہی وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور خدیجہ کا انتقال کب ہوا جب نبی علیہ السلام کے عمر گرامی باون یا تریپن سال کے ہو چکی تھی اس موقع پر خدیجہ کا انتقال ہوا ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے عمر ایک آون باون سال کی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دس بارہ سال اب دنیا میں جینے والا ہے تریسٹ سال کے عمر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہے جس نے اپنی بھر جوانی ایک بیوہ کے اوپر گزار دی وہ کبھی بھی علیہ عزباللہ خواہش پرست نہیں ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی تقدس کے خلاف کام کرنے والا نہیں ہوا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا فروغ ہو رہا ہے ایمان برتا چلا جا رہا ہے لوگ آئے دن اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان اسکال کرنے والے وہ سوال کرنے والے وہ الزام لگانے والے وہ اس کو اپنی رائی قرار دینے والے وہ آزادانہ رائی کہنے والے میں صرف اشارات کر رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ان کے ملک کی ایک لیڈی اور ایک عورت جو ان کے ملک میں بہت زیادہ پری سمجھی جاتی ہے اور وہ چار سال کسی ملک میں قید کھانے میں گزار کر ایمان کے ساتھ ان کے ملک کے اندر قدم رکھتی ہے اور یہ خود اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں بھلا اس عورت کو قید کھانے کے اندر چار چار سال گزر جانے کے بعد ایمان کی دولت کس نے نوازا معلوم ہوتا ہے ایک ایمان کا فروغ ہو رہا ہے ایمان برتا چلا جا رہا ہے اور آئے دن مستشرکین اور ایمان کے دور رہنے والے وہ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس کے بنیاد پر ایک حسد ہے ایک بغض ہے ایک نفرت ہے اسلام کے خلاف جس کو یہ اپنے الفاظ میں بولتے چلے جا رہے ہیں ہم شدید مضمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جملہ کہا یہ ہماری محبت کے خلاف ہوگا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ اگر تیرے نبی کے خلاف کوئی بات بولی جائیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے حضرت نے فرمایا ہم اس کا جواب دیں فرمایا مجھ میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی فرمایا کم سے کم اپنے نبی کا تقدس بیان کرو پاک دامنی بیان کرو فرمایا مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے تو فیر امام مالک فرماتے ہیں کہ تیرا زمین پر رہنے کے بجائے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہوگا تو لائق نہیں ہے کہ تو زمین پر رہے ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بیان کرے آپ کی پاک دامنی کو بیان کرے آپ کے علم کو بیان کرے آپ کی اخلاقیت کو بیان کرے آپ کی مبارک زندگی کو پیش کرے ہم خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے نواقف ہیں دوسری بات اس سے پہلے بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا اور اس موقع پر ایک بہت بڑا ایک اجلاس ہندوستان میں سارنپور میں بلایا گیا اور جس کی صدارت میرے پیر استاز محترم حضر الشیخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی اور ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں دو لاکھ سے قریب آدمی جمع ہوئے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک غلط قسم کی تصویر بنائی گئی تھی اس مجمع کے اندر حضر الشیخ نے پورے مجمع سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیوں نبی کے خلاف بور رہے ہیں پھر حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو جسارت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے ہم نے خود ہی اپنے نبی کو چھوڑ دیا ان کی اطاعت کو چھوڑا ان کی فرمابرداری کو چھوڑا ان کی اخلاق کو چھوڑا ان کے کیرکتر کو چھوڑا ان کی وفاداری کو چھوڑا ان کے نقش قدم پر چلنے کو چھوڑا اس کی بنیاد پر یہ سارے ابھی دس دن پہلے کا واقعہ ہندوستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیس افسر کو مجبور کیا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ اپنی داری نکال دو اگر تمہیں پولیس کے اندر رہنا ہو تو تمہیں داری نکالنا پڑے گا وہ بیچارہ کہنے لگا میری یہ داری میرے نبی کی سنت ہے اور میرے اسلام کی یہ پہچان ہے تو قورت اس کو یہ جواب دے رہی ہے کہ اسلام میں داری رکھنا ضروری نہیں ہے آپ بتائیے اسلام میں داری رکھنا ضروری ہے واجب ہے لیکن قوٹ کہاں سے بور رہی ہے اس لئے کہ ہم ہی نے جب اپنے نبی کے چہرے کو چھوڑ دیا تو وہ یہ سمجھ بیتے ہیں کہ اسلام میں داری رکھنا ضروری نہیں ہے ایک سکھ جو گروہ نانک کو مانتے ہیں جو کوئی نبی نہیں ہے لیکن ان کی اتباع اور ان کا اتنا زبردست خولو ہے کہ یہ جہاں جائیں گے ان کے چہرے پر امامہ ان کے سر پر امامہ ہوگا ان کی اپنی داری ہوگی اللہ اکبر ہمارے آقا سچے نبی ہمارے آقا ہمارے آئیڈیل ہمارا امام ہمارا پیشوا ہمارا رہبر لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے فل آور نہیں رہے اور ہم نے ایک غلط زندگی گزارنا شروع کیا جب میری اور آپ کی زندگی غلط رخ پر چلی تو لوگوں کو ہمارے نبی پر بولنے کا موقع ملا یاد رکھو اسلام کی بدنامی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے اسلام کی بدنامی مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا ہم ذات ذات میں لڑے ہم بات بات میں لڑے ہم قوموں پر لڑے یہ فلا کا ہے یہ فلا کا ہے یہ ہمارا نہیں ہو سکتا یہ دوسری کنٹری کا ہے یہ دوسرے ملک کا ہے یہ دوسرے اسٹیٹ کا ہے یہ فلا مسجد کا ہے یہ ہماری مسجد کا نہیں ہم کرسی پر لڑے ہم عہدوں پر لڑے ہم ذاتی مسائل پر لڑے جس کی بنیاد پر ہمارا شرازہ بھی کر گیا ہماری طاقت ختم ہو گئی ہماری بولنے کی حمد ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تنازعو فتب شلو وددہ بری حکوم اختلاف نہ کرو ورنہ میں تمہاری طاقتوں کو ختم کر دوں گا اور دوسروں کو تم پر غالب کر دوں گا آج یہی مسائل ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لائے اپنی زندگی کو صحیح بنائے ہمارا چلنا فرنا اتنا بیٹھنا ہماری ہر عدہ چاہے مارکیت ہو بازار ہو دکان ہو یا کہیں سوپنگ ہو ہر جگہ پر ہمارے چلنے فرنے سے آقا کی جھلک آنی چاہیے کہ یہ محمدی ہے یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے مجھے ابھی دو دن پہلے اب ہی کہ وہاں کسی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے والی صاحب یا ان کے چچا کے پروس میں یہاں کے گورے صاحب رہتے تھے اور ان کا معمول تھا کہ وہ جو بھی اپنے گھر میں پکاتے وہ ان کے گھر پہ بھیجا کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کھلانے کے نتیجے میں اتنی محبت ہوئی اتنی محبت ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد اس آدمی نے تو زندگی میں اس مسلمان نے زندگی میں ایک مرتبہ یوں کہا ہوگا کہ چچا بیا کبھی آپ مکان بیچے تو ہمی کو بیچ دینا لیکن اس کے انتقال اور اس کی موت کے بعد ان کے بچوں نے یہ کہا کہ میرا باپ یہ ویل نامے میں اور وسیعت نامے میں یہ لکھ گیا ہے کہ میں نے ان کی روتی کھائی ہے اس لئے میرا مکان بیچو تو اسی مسلمان پروسی کو بیچنا اور صرف بیچنا نہیں جو عام ریت چلتا ہوگا اس سے دو لاکھ کم کر کے ان کو دینا بتائیے دو روتی کھانے والا یہ عیسائی جب اسلام کا اتنا تابع ہو سکتا ہے تو کیا محمد الرسول اللہ کے اخلاق پیش کریں گے تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترے گا یقیناً یہ ایمان کے دروازے پر کھرے ہو چکے ہیں لیکن میرے اور آپ کی اخلاق دیکھ کر وہ واپس ہو رہے کہ یہ دھوکہ دینے والا یہ فریب دینے والا یہ لرنے والا یہ دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والا یہ دوسرے کو بدنام کرنے والا اگر اسلام اسے کا نام ہے تو پھر میرے عیسائیت برابر ہے میں اپنے مذہب پر برابر ہوں اس لیے تقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر وہ اخلاق حسنہ کو لانے کی ضرورت ہے یہ توپیک ایسا نہیں ہے کہ شانے رسالت میں ہم دس پانچ منٹ کے اندر کوئی بات کہہ دیں آقا کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے کلم ٹوٹ گئے لیکن آقا کی زندگی بیان نہ ہو سکی انشاءاللہ پھر موقع رہا تو میں کھل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کروں گا ہم انگلی کتا کے شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں کہ بولنے والے بولتے رہے اے میرے آقا تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے یقیناً تجھے تکلیف ہوتی ہوگی کہ محبت کے دعوے دار ہی آج نبی کے خلاف کر رہے ہیں ان سے تکلیف نہیں ہم سے تکلیف ہو رہی ہے اللہ کرے کہ مسلمان اخلاق حسنہ پر آ جائیں اچھے اخلاق پر آ جائیں اچھی زندگی پر آ جائیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتکا یا رحم اللہ